نمشکار میں ہوں پوانتیاگی آلڈ نیوز کے کو فاؤنڈر محمد جبیر ان کی مصیبت اب ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے حالانکہ محمد جبیر دلی پولیس کی گرفت میں ہے اور ان کو ایک دھارمک بھاونہ ہندووں کی دھارمک بھاونہ بڑھکانے کے آروپ میں اور ودیشوں سے چندہ لینے کے آروپ میں گرفتار کیا ہوا ہے دلی پولیس نے لیکن اتر پردیش میں بھی ان کے خلاف کئی ایف آئی آر درج ہیں ایک ایف آئی آر ان کے خلاف سیتا پھر میں درج ہوئی تھی یتی نرسنگ آرند کو لے کر کے انہوں نے عبد کوئی ٹپنی کی تھی اور دیوی دیوتاوں کا اپمان کیا تھا اس معاملے کو لے کر یہ سپریم کورٹ میں دوڑے تھے اور سپریم کورٹ سے انہوں نے انترم بیل کی یاچی کا دائر کی تھی اور یہ کہا کہ مجھے گرفتاری سے اتر پردیش پولیس سے بچایا جائے دلی پولیس میرے سے پوچھنچ کر رہی ہے تو سپریم کورٹ نے ان کو سات ستمبر اگلی تاریخ لگائی اور اگلی تاریخ تک ان کی گرفتاری پر اتر پردیش پولیس کو منع کر دیا یعنی روک لگا دی اتر پردیش پولیس کو کہ بھئی آپ گرفتار نہیں کر سکتے سات ستمبر تک لیکن اتر پردیش پولیس نے بھی ایک ایس آئی ٹی کا گٹن کیا اور ان کے اوپر محمد جبیر کے اوپر جو ایف آئی آر پہلے سے اور معاملے میں لکھیم پور میں درج ہے اس معاملے میں اب ان کی جانچ کے لیے محمد جبیر کی جانچ کے لیے ایس آئی ٹی کو جمعہ دار سوپے ہے اور ایس آئی ٹی کا گٹن کیا گیا ہے اس ایس آئی ٹی کے عدیقش آئی جی پرچندر سنگھ رہیں گے اور ڈی آئی جی امیت کمار ورما ان کی دیکھ ریک میں ایک ایس آئی ٹی کا گٹن کیا گیا ہے اور یوگی آدیت ناجی نے یہ تیہ کیا ہے کہ محمد جبیر کا لیکھا جوکھا اتر پردیس کی پولیس اچھے سے چیک کرے گی ڈلی پولیس کا جو رویہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈلی پولیس نے کیا بجانچ کی ہے ویدیشوں سے دھن لینے کی بات سامنے آئی تھی کہ لگ بگ پچاس لاکھ روپے کی فنڈنگ یہ الٹ نیوز کے کو فاؤنڈر ان کو ڈاریکٹ انڈاریکٹ روپ میں ہوئی ہے جبکہ ویدیشوں سے چندہ لینے کے لیے یہ ادھکرت نہیں ہے تب پچاس لاکھ روپے کس اے وج میں آئے حالانکہ یہ ہمیشہ منع کرتے رہے کہ نہیں ہم نے کوئی چندہ نہیں لیا لیکن محمد جبیر کا اب ریمانڈ پر لینا اتر پردیس پولیس کے لیے یہ جروری ہو گیا کیونکہ محمد جبیر وہ بیکتی ہے جب لکیمپور کھیری میں ہنسہ ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں جیپ سے کچل کر کس کسانوں کی موت ہوئی تھی وہاں ہنسہ ہوئی تھی اور بڑے پیمانے پہ ہوئی ہنسہ کے پیچھے بھی محمد جبیر کا ہاتھ سامنے آیا تھا یہ آیا تھا کہ محمد جبیر اس سمیں اپنے ارٹ نیوز کے جریے فیک نیوز پھیلارہ تھا اور اس کے جریے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی اسی معاملے کو لے کر پچیس نومبر دوہجار اکیس میں آسیس کٹیار وہاں کے ایک لوکل پترکار ہے انہوں نے ارٹ نیوز کے اس محمد جبیر کے خلاف ایف ای آر در کرائی اور انہیں کہا کہ یہ دشمنی کو بڑھاوا دینے والا کام کر رہے تھے یہ دو گٹوں میں یہ نفرت فیلانے کا کام محمد جبیر کر رہا تھا اور ان کے خلاف جو وہ ایف ای آر تھی لکھیم پرکھیری کے علاوہ ہاتھ رس اور مجفن نگر میں بھی وہ ایف ای آر در جوئی تھی اور اب پولیس کا کہنا یہ ہے کہ بھائی آپ کو سیتا پر ماملے میں سپریم کورٹ نے رہا دی ہے کہ آپ کی گرفتاری نہیں ہو سکتی آپ کو بیل ملی ہے اگرم جمانت ملی ہے لیکن ہمیں جو پوشتانچ کرنی ہے وہ کرنی ہے لکھیم پر والی ایف ای آر کے ماملے میں مجفن نگر میں ہوئی ایف ای آر کے ماملے میں اور ہاتھ رس میں ہوئی ماملے میں اس کا مطلب سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو محمد جبیر ہے یہ سوچ رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں جو انترم رہات ان کو ملی ہے سات ستمبر تک اب اس کو اتر پردیس کی پولیس پکڑ کر نہیں لے جائے گی اور یہ دلی پولیس کی گرفت میں رہے گا وہاں یہ اسی طرح کے بہانے کرتا رہے گا بات کو ٹالتا رہے گا اور اتر پردیس پولیس سے بچ جائے گا کیونکہ محمد جبیر کو خوف ہے اتر پردیس پولیس کا یوگی پولیس کا لیکن یوگی پولیس کے بارے میں آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی نمبر ون پولیس بن گئی ہے سمارٹ پولیس سمارٹ کام بابا جی کا کام ہی ایسا ہے اور بابا جی سے اچھے اچھے اپرادی گھبراتے ہیں تو شاید محمد جبیر بھی گھبرائے ہوا ہے اور اسی لئے آپ کو بتا دیں کہ جتنے بھی لبرل ہیں جتنے بھی محمدتی گینگ ہے محمد جبیر کو لے کر کے وہ ترہ ترہ کا نریٹیو چلا رہے ہیں ٹویٹ کر رہے ہیں وہ ابھیان چلا رہے ہیں کہ محمد جبیر کو ایک ٹویٹ کے معاملے میں کیوں پکڑ رکھا ہے اس کو زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے ایسا کیا لکھ دیا اس نے اور اس طرح کی باتیں چلائی جا رہی ہیں اس کا پخش لیا جا رہا ہے لیکن اب یوگی جی نے ایس آئی ٹی کا گٹھن کر کے جتا دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ وہ محمد جبیر کو بخشنے کے موڑ میں کتا ہی نہیں ہے محمد جبیر وہ وقتی ہے جب لکھیمپور میں ہنسہ ہو رہی تھی اس سمیں یہ وہاں دربھاونہ سے فیک نیوز پھیلانے کا کام کر رہا تھا جس سے دو لوگوں کے بیچ میں دو گٹوں کے بیچ میں نفرت کی بھاونہ پھیل رہی تھی اور اسی کو لے کر کے تین اسطحانوں پر ایف آئی آر ہوئی اب جو ایس آئی ٹی کا گٹھن کیا گیا ہے جس میں آئی جی اور ڈی آئی جی رینک کے عدکاریوں کو یہ جمعہ داری دی گئی ہے یہ یوگی جی نے ڈائریکٹ ان کو جمعہ داری دی ہے اور اس جمعہ داری دینے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ اب وہ محمد جبیر کی پوری کنڈلی کھنگا لی جائے گی کہ اس کی ہیلپ کون کون کر رہا تھا کس کس نے اس کو پیسہ دیا اور فیک نیوز فیلانے کے لیے کس نے کہا کیونکہ دلی پولیس کی جو جانت چل رہی ہے اس میں ابھی کچھ خاص کھلا سے نہیں ہوئے اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جس طرح کی دھارائے لگی ہیں کبھی نہ کبھی اس کو جبانت مل سکتی ہے لیکن اسی بیچ اتر پردیس پولیس کے دوارہ ایس آئی ٹی کا گھٹن اور پوچھ تانچ سے اب نئے نئے راج کھلنے کی بات سامنے آ رہی ہے یہ بھی پتہ لگے گا کہ لکھیم پر ہنسا میں جس طرح سے کچھ لوگوں نے رول ادا کیا اس کے پیچھے کا مقصد کیا تھا اس ہنسا کو کیوں بڑھانا چاہتے تھے سب کو پتہ ہے کہ لکھیم پر میں وہ ایک فرجی آندولن کھڑا کیا گیا تھا جس میں اتر پردیس کے بہار کے لوگ بھی وہاں پہ موکے پر پہنچے تھے سوال یہ تھا کہ وہ اگر آندولن لکھیم پر کھیری کا تھا وہاں کے کسان ناراض تھے کسی بات کو لے کر وہاں اتر پردیس سے بہار کے کسان کیسے پہنچے کیا یوجنہ بد طریقے سے ان کو لایا گیا تھا اس بات پر محمد جبیر نے کوئی چرچہ نہیں کری اور ایک وشیس طور پر نیوز ایک ایجنڈا ایک چلایا اور ایک فیک نیوز چلائی گلت طریقے سے پرستوطی کرن کیا جس سے لوگوں کے اندر زیادہ نفرت فیلی اور اسی کو لے کر ایف آئی آر درجوئی ہے اب یہ ماننا ہے لوگوں کا اور قانون کے جانکاروں کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے اتر پردیس میں یوگی بابا جی نے ایس آئی ٹی بنا کر اب اس کو جمعہ داری دیا ہے کہ وہ جبیر کی گھنڈلی کھنگا لے اور اس کے اپرادوں کا پورا کچھا چھٹھا کھولے اور اس کے خلاف اب کاروائی کی جائے تو اس سے اتنا تیہ ہے کہ یہ محمد جبیر اب آسانی سے بچنے والا نہیں ہے اور اس کا یہ حضاب ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ پتہ لگانا بہت ضروری ہے کہ اگر اس دیش میں نفرت پھیلا کر فیک نیوز پھیلا کر ہندو دیوی دیوتاؤں کا اپمان کرنے کے لیے اگر کوئی پیسہ دے رہا ہے ویدیسوں سے فنڈ آ رہا ہے تو ان کا ہیتو کیا ہے ان کا مقصد کیا ہے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ہے اس دیش میں اس طرح کی بہت ساری ہنسائیں ہوئی ہیں جس میں جان مال کا دیش کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے اور اس کے پیچھے لیکن جب پترکار کے روپ میں لعب لینے کی بات آتی ہے تو یہ پترکار بن جاتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایڈیٹر گلٹ جو کی کیول ایڈیٹروں کے لیے بات اٹھاتا ہے پترکاروں کے لیے آواز اٹھاتا ہے وہ محمد جبیر کے لیے آواز اٹھا رہا ہے اور اس نے پتر بھی پچھلے دنوں لکھا تھا تو سمجھ میں یہ نہیں آرہا تھا کہ یہ جب اپنے کو خود محمد جبیر کہہ رہا ہے کہ میں پترکار نہیں ہوں تو ایڈیٹر گلٹ جو کی پترکاروں کی سنستہ ہے وہ جبیر کے لیے کیوں پریشان ہے اس سب سے ایک بات پتہ لگتی ہے کہ یہ جو لبرل گینگ ہے یہ ایک جھٹ ہے ان میں سے کسی ایک کے اوپر پرہار ہو کسی ایک کے اوپر ایف آئی آر ہو کسی ایک کو اگر کوئی چھیڑتا ہے یہ سارے ایک ساتھ بولتے ہیں اور اسی لیے محمد جبیر کے پکش میں ترہ ترہ کے نیریٹیو چلائے جا رہے ہیں ٹوٹر پر اسپیس بنائے جا رہے ہیں اور بھارت سرکار کے ورد ایک ابھیان چلائے جا رہا ہے بدنام کیا جا رہا ہے کہ جو لبرل ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو جو ہے جبیر جو ہے یہ تو جو ہے نشپکش پترکار ہے اب اس کو پترکار بتایا جا رہا ہے کہ جو آروپ جبیر پر لگے ہیں کہ ویدیسوں سے اس کو فنڈ آیا فیک نیوچ چلانے کے لیے اتر پردیش میں یوگی سرکار کو بدنام کرنے کے لیے کیندر سرکار کے گرہ راج منتری کو بدنام کرنے کے لیے تو اگر یہ آروپ صدھ ہوتے ہیں کہ یہ ویدیشی کسی لوگوں کے یا سنگٹھن کے کہنے پر جبیر نے کیا ہے یہ بہت گمبیر ہے کہ بھارت کے پترکار یدی بھارت ویرودی لوگوں سے ٹچ میں رہتے ہیں اور پیسے کے کارن سے بھارت ویرودی ابیان کا حصہ بنتے ہیں تو اس سے بہمکربات کچھ ہو نہیں سکتی کیونکہ دیش کی جنتہ پترکاروں پر بشواس کرتی ہے اور یہ جو محمد جبیر ہے یہ تو فیکٹ چیکر بنتا تھا کہ میں آپ کو فیکٹ بتاؤں گا کہ اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے اور اگر فیکٹ چیکر ہی فرجی نیوز آگے چلا دے اور فرجی ویڈیو کو اصلی بتا دے تو سمجھئے کہ وہ کس طرح کا نیریٹیو فیلا کر دیش میں کیا بوال کرا سکتا ہے معاملہ گمبیر ہے اور اب یہ مانا جا رہا ہے کہ جب یوگی بابا جی نے ایس آئی ٹی کا گٹھن کیا ہے تو اتر پردیس کی پولیس اور یہ ایس آئی ٹی نشت روح سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جلد ہی کرے گی پندے مارے